موسیقی مہمون میڈو کیری ایکشن دلما کائز جب آپ کو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعا یہ ایک خوش رہے آباد رہے میرا نام ہے فعل میرا نام ہے منصور جیسا کہ ہم نے بہت شیئی اس طرح کی اس درائنوں کی بارے میں بتایا بلکل تو آج ہم یہ پور نئی لیٹے کے ساتھ ہے جس ٹام بھائی میٹرو کی بات کی جائے نا میٹرو کی تو یہ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آج آتا ہے دل میں اور دماغ میں بھائی دلی گرو گرام اور بھی اس طرح کی سٹیز ہیں جن میں یہ ہیں ابھی یہ بھائی ہمارے ہمارے سامنے ایک ویڈیو آئی ہے دل میں دن یہ ہے ممبائی میٹرو کے بارے میں آج ہم جانیں گے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت چھوٹی سی ہے یہ پندرہ کلو میٹر کی ہے ابھی ہم ویڈیو دیکھیں گے آج کی ہماری ویڈیو کا ٹائٹل ہے ویسے اس کا آئے گا بھی باند رہی ہے ممبائی میں بہت بڑی بھائی میٹرو باند رہی ہے میٹرو 3 ہے 1,2 بھی ہے لیکن یہ بھی 3 میٹرو ہے تو چلے آپ سب بھائیوں کے ساتھ مل کر دیکھتے ہیں تو اس کو ریجنل لنک آپ کو مل جائے گا دسکرپشن میں تو بینہ کسی دے رہی کارڈن کر دیں 3,2,1 and start ممبائی کے گورے گاؤں شتھت جس میٹرو کار شیڈ کو لے کر پورے مہاراشتر میں سیاسی گھماسان مچا تھا اسی میٹرو کار شیڈ پر کھڑی اس میٹرو کوچ کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں اور کوچ کے اندر کی تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ میٹرو لائن 3 ہے جس کا انتظار ملک کے لوگ لمبے وقت سے کر رہے تھے اس ٹرین کی خاص بات کیا ہے پہلے ہی آپ کو بتاتے ہیں بہت ہی زیادہ سرکشت اسے بنایا گیا ہے میکن انڈیا کے تحت اس کوچ کو تیار کیا گیا ہے جس کا ٹرائل رن آج سے شروع ہو چکا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں یہ جو پورا روٹ ہے اس سے ممبئی کروں کو کتنا فائدہ ہوگا آپ کو بتاتے ہیں کہ قریب 33 کلومیٹر یہ لمبا روٹ ہے جو کی شروع ہوتا ہے شپ سے شپس جو کی ممبئی کی اندھیری میں آتا ہے یہاں سے یہ جو گاڑی ہے وہ کھلے گی اور اس کے بعد آپ دیکھئے مرول سہار روڈ سانتا کروز باندھرا اس کے بعد صدی ونائک اس کے بعد مہا لکشمی اس کے بعد گرانٹ روڈ کالبا دیبی ہتاتمک چوک اور پھر بیدھان بھون یعنی کی کف پریڈ یعنی کی یہ جو یہ جو میٹرو لائن ہے یہ شروع ہوگا اندھیری علاقے سے اور یہ چرچ گیٹ ہوتے ہوئے کف پریڈ کو جوڑے گا یعنی کی اس روٹ پر جو بڑی تعداد میں لوگ ہر روز گاڑیوں سے یا پھر ممی کی لوکل ٹرین میں یاترہ کرتے ہیں انہیں اس کا لاب ہوگا تصویر دکھا رہے ہیں بہت ہی آرام دائیک یہ کوچ ہے اور اس آرام دائیک کوچ اس لائن کے شروع ہونے کے بعد آپ کو بتا دیں کہ قریب سترہ لاکھ لوگ جو ممی میں رہتے ہیں انہیں اس کا فائدہ ہوگا خود سترہ لاکھ لوگ ہو گئی آج اس ٹرائل رن کو ہری جھنڈی دینے کے دوران یہاں پر موجود تھے ڈیپٹی سی ایم دیویند فنڈاویس بھی یہاں پر موجود تھے جنہوں نے کہا کہ یہ جو یہ جو روٹ ہے جس روٹ پر یہ یہ میٹرو لائن چلنے والی ہے اس روٹ پر قریب سات لاکھ جو موٹرسٹ جو جو موٹر کار اپنے گھر سے انہیں بھی اس کا لاب ہوگا یعنی وہ جو موٹرسٹ ہیں وہ جو وہاں چالک ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنی وہاں کو چھوڑ کر اب اس میٹرو لائن سے اندھیری سے کلابہ تک کی یاترہ کر پائیں گے جس کا فائدہ لوگوں کو تو ہوگا ہی ایک آرام دائک انہیں ایک یاترہ ملے گی ایک آرام دائک جرنی ملے گی لیکن ساتھی سرکار کا اندھن بھی بہت زیادہ بچے گا کیونکہ جب لوگ جو موٹر کار وہ اگر لے کر گھر سے نہیں نکلیں گے اور اس پبلک ٹرانسپورٹ کا اس میٹرو کا اس تعمال کریں گے تو کہیں نہ کہیں سرکار کا اندھن بچے گا اور لوگ صحیح سمیہ پر بینہ رکاوٹ اپنے گنتبی تک پہنچ پائیں گے سوپنیل چوہان کے ساتھ پنکج مشرہ نیوز نیشن مومبئی پبلک کیلئے بہت اچھا ہے بہت اچھ ہے اچھ بچے گا اور سارا کچھ پیٹرول کتنے تک پہنچ گیا سی این جی کدھر تک پہنچ گئی اور بلک رکاوٹ کیا ہا رکاوٹ کیا بلک جائے گی ہر شہر سے دوسرے شہر اس کا وہ بھی کم ہوتا بیسے تو لوگ کار وغیرہ پییک وغیرہ پہ چلے جاتے لیکن یہ آرام دے سکون دا کسی کی ٹینشن بس اوپر سے جاتی ہے نہ کوئی ہارن کی آواز ہاں نہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ اور سارا بھائی اس کا اتنا روٹ ہوتا ہے لائن 3 ہے لائن لائن کوئی پروبلم نہیں ہوگی اور کتنی آبادی اس سے آتی جاتے ہیار کتنے شہر اس میں آ جاتے ہیں بھائی وہ اس میں نام پڑھے تو گنتی نہیں ہو رہے تھے صحیح بات ہے اور یہ زبردست کتنے خوبصورت بہت یار اکمال کی تھی یہ میں بھی کہہ رہا ہوں اندر سے بہت بہاری یار اینڈیا بہت نصیب ہے یار ایسی ایسی چیزیں بناتے ہیں ہماری آنکھ کھول جاتی بھائی بھائی اتنی کمال کمال کی اور اتنی عوسم کی بناتے اور ریول چیز بناتے ہیں ایک چیز بناتے پر صحیح بناتے صحیح بناتے یہ بات سنو یہ جو میٹرو کے اندر والا سین تھا سارا یہ مجھ یورپ پونٹری کا لان صحیح بات ہے کیوں انڈیا کا میڈیا اتنا شو نہیں کرتا تو اس لئے ہمیں تو اتنا نہیں معلوم کہ انڈیا میں بھی اس طرح ہیں لیکن ابھی ہمیں خود یہ ویڈیو آتی باری آنکھیں کھول جاتی آنکھیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل مل سکیں سپورٹ کی ضرورت نیو نیو چینل ہے بھائی آپ سب بھائی ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم اور بھی اس طرح نیو نیو ویڈیو لا کے سب بھائیوں کو دے سکیں تو یار جو ویڈیو کو سسکرائب شیئر کرتے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں ملتے نیو ویڈیو میں تب تک بہت رکھی گئے تو یار بائی